صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تائیناتی کی منظوری دے دی ہے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم ہم فیصلہ سامنے آیا ہے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل صدر مملکت ڈاکٹر آریف انوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تیناتی کر دی ہے اور صدر مملکت نے اس کی باز آفتہ طور پر آئین کے آرٹی کا لیکسو پیچھتر اے تین کے تحت منظوری بھی دے دی ہے تیناتی کا اطلاق سترہ ستمبر دوہزار تئیس سے ہوگا کیونکہ جسٹس عمر اطابندیال جو اس وقت کی جسٹس آف پاکستان ہے وہ سولہ ستمبر دوہزار تئیس کو اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عوضے کا حلف لیں گے اب صدر پاکستان کی جانب سے ان کی باز آفتہ طور پر منظوری کر دی گئی ہے کیونکہ وزارت قانون اور وزیراعظم آفیس کی جانب سے یہ جو سمری ہے صدر پاکستان کو بجوائی گئی تھی اور صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 75 تین کے تحت ان کی تیناتی کر دی ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے کا حلف لیں گے اور اس کی اب باز آفتہ طور سہراتی کی منظوری بھی کر دی گئی ہے یہ بھی کہیے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی مدت ملازمت کتنا سا ہوگی ایزا چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں جو آئین ہے اس کے مطابق اگر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں تو جسٹس عمر تک بندیال کی ریٹائرمنٹ جو کہ 16 ستمبر کو ہوگی اس کے بعد جو سینئر موسٹ جو جج ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے تو یوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 17 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے اور عوضے کا حالف لیں گے اور اس کی منظوری جو ہے وہ صدر پاکستان سے ہونا ضروری تھی تو صدر پاکستان نے اب ان کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تیناتی کی منظوری دے دی ہے اور آئین کے آرٹیکل ایک سپسٹر کے تحت وزیراعظم کی سمری کے اوپر صدر پاکستان نے ان کی منظوری دی ہے یہ ایک اہم تیناتی ہے جو کہ قبل از وقت ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب جسٹس عمر تک بندیال کی جسٹس بنے تھے تو ان کی بھی تیناتی کی منظوری صدر پاکستان کی جانب سے دی گئی تھی تو اب جسٹس قاضی فائزیسہ کی منظوری دے دی گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس عمر تک بندیال جو کہ آئین کے آرٹیکل ایک سوناسی کے تحت سولہ ستمبر دوہزار تیز کو اپنی ریٹائرمنٹ کی عمل حاصل کر لیں گے اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ جسٹس قاضی فائزیسہ ہیں تو ان کی جو تیناتی کی منظوری ہے وہ اب دے دی گئی ہے اور سبتہ ستمبر سے بطور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ جو ہیں وہ اپنے عوضے کا حلف لیں گے اور لگ لگ ایک سال تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے فہم یہ بھی بتائے گا اس کا بازابتہ اعلان تو ہو گیا اس کا نوٹفیکشن بھی جاری ہو چکا ان کی تیناتی کا کہ جسٹس عمر تک بندیال کی مدد ختم ہوتے یہ تینات ہو جائیں گے دیکھیں جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر تک بندیال سولہ ستمبر کو ریٹائر ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی مزارت قانون کی جانت سے جو نوٹفیکشن ہے وہ جاری کیا جائے گیا چونکہ ایک ذابطے کی جو کاروائی ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور صدر پاکستان کی منظوری اس حوالے سے ضروری تھی تو صدر پاکستان کی جانت سے بھی اب اس کی سمری کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے اور سترہ ستمبر کو جو نئے چیف جسٹس ہیں اچھا فہم یہ بھی بتائے گا جسٹس قاضی فائزیزہ کی مدت ملازمت کتنی باقیہ بھی دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں یا پھر جو جسٹس ہیں اس کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل ایک سوناسی کے تحت ان کی جو عمر ہے وہ بتائی گئی ہے لگ وقت ساٹھ سال کی ایج میں جب کوئی جسٹس پہنچیں گے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال ہیں وہ سولہ ستمبر دوہزار تہیز کو ساٹھ سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جائے گی تو یوں کہ ان کے بعد سینئر موس جج ہوتے ہیں وہ چیز جسٹس پاکستان بندے ہیں تو جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس پاک ریٹائر ہوں گے تو اس وقت سینئر موس جج ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائزیزہ ہوں گے تو ٹھیک اس کے ایک دن باز ٹھیک ہے فہم مارے ساتھ رہے گا مالک صاحب بہت شکریہ آپ کی حیمتی وقت مالک صاحب صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائزیزہ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تائیناتی کی منظوری دے دی ہے یہی فیصل ایکسپیکٹیٹ تھا انہوں نے ہی لگنا تھا اس میں کوئی فائزن نہیں ہے تو یہ تو رکین کی بات ہے کہ کیونک جیج سے سینئر موس جنہوں نے ہونا تھا تھوڑا سا یوٹری ایک ماہ پہلے عام طور پر ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے آئی ڈانٹ ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہ اس کی اسمتری سے خبر بنکی ہے بریکنگ نیوز کہ شکرنہ فائزیزہ صاحب کو اور آتھا منیرا صاحب کی دیویجنز ہیں کیمپ کی اور اوپن ہیں تو اس کی وجہ سے جیدہ ایکسائنگ نیوز بنکی ہے ورنہ تو بھی بریکنگ نیوز دیں گا یہ ریتین نیوز ہے اور الخیر ٹرس کیس کے بعد آپ کو یہ ایک ایک فامولہ ہے کہ جو بھی چینے موس جج ہوگا وہ ہی ایک نیوز بنے گا اجسر یہ بھی کہیے گا کہ یہ جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب سیاسی بیان بازی کا محور رہے ہمیشہ انہیں ڈیسکس کیا گیا تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی تیناتی کے بعد وہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ رک جائے گا نہیں 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 وہ دیکھیں گروپنگ بڑی واضح ہے گروپنگ یہ گروپس آف ججز ہیں ایک گروپ بدیال صاحب کے ساتھ تھا ایک گروپ بائی جیسہ صاحب کے ساتھ سے زیادہ وہ بدیال صاحب کے خلاف تھا بائی جیسہ صاحب بھی کافی بھی کافی ہے جذباتی آدمی ہے تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن کافی انپرڈکٹیبل بھی ہیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ فائی جیسہ صاحب جب چیز بنیں گے تو شاید وہ کوئی گورنمنٹ کے ایکسٹینشن ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کے ایکسٹینشن ہوگی ایسے نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا جو فائی جیسہ صاحب چیز بنیں گے اس کے دو تین ماہ کے بعد ہی آپ کو نظر آنی چلو جائے گی پرابلم کبھی کبھی گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ بڑا سال سوا سال ہے یہ بڑا ہی ایک ترموائل والا سال سوا سال ہوگا اور ایون پینٹ کی اندر بھی ڈیویجن رہے گی یہ ایزی خال نہیں ہوگا یہ جو اگر آپ سمجھے سے بنیال صاحب کا تو اینڈ کے قریب ہوئے ہیں نا آخری تین چار ماہ بڑے کربننٹ تھے مجھے تو بس سے دو تین ماہ کے بعد بہت زیادہ کربننٹ کا ذراہ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ اور ادارے اور گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ نائنٹیٹو نیوز مہارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مہارک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ہمارے نمائندہ فہیم اختبی ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم آپ نے تفصیل اگاہ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ